موسیقی ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ آج ہم کام کونسا کریں گے اور کس کس طریقے سے اس کو ہم یوز کریں گے ٹکنیج کو تو جلدی سے کام سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی فرنس سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے کمپیوٹر میں جو ہے ایڈاپ فوٹے شاپ انسٹال کر لینا ہے اور اگر آپ نے ایز یوزل انسٹال کیا ہوا ہے تو آپ جلدی سے کمپیوٹر میں اپنے ایڈاپ فوٹے شاپ کو اپن کر لیں اور جیسا کہ آپ سکرین پار ڈسپلی پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ میں نے اڈا فوٹی شاپ اوپن کیا ہوا ہے اور اس میں ایک اپنے تصویر کو ایک پکچر کو امپورٹ کیا ہوا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ ساری ٹکنیکس استعمال کرنے کے بعد پکچر کی کوالٹی کیسی لگے گی پکچر دکھنے میں کیسی لگے گی وہ بھی پکچر ابھی آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے کیسے کیا ہے کس طریقے سے بنایا ہے تو یہی آج ہم آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سکھائیں گے کہ یہ سارے سٹیپس آپ نے کس طریقے سے کرنے اور کس طریقے سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو فرنڈس سب سے پہلے آپ لوگوں نے جس پکچر پر کام کرنا ہے جیسا کہ میں نے اس پکچر کو جو ہے وہ ہم نے کام میں استعمال میں لے کے آنا ہے تو وہ ہم یہاں پر لے آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اسی لیئر کی ایک دپلیکل لیئر بنانی ہے جس پہ ہم سارا ورک کریں گے دپلیکل لیئر بنانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہم لیئرنگ میں جائیں گے لیئر میں جا کر آپ یہاں پر سیمپلی یہاں پر بھی آپ چیز کر سکتے ہیں دپلیکل لیئر یہاں سے جس ٹوکیں کریں گے تو آپ کی دپلیکل لیئر یہاں پر ریڈی ہو چکی ہے اور اس کے بعد فرنڈس جو ہماری فرسٹ لیئر تھی جس کے ہم نے دپلیکل لیئر بنائی ہے جس کو ہم اوریجنل فائل بھی کہہ سکتے ہیں اوریجنل لیئر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو انیوزیبل کر دیں گے یہاں سے کیونکہ ہم جو بھی کام کریں گے اوپر والی لیئر پر کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے پین ٹول کو استعمال کرنا ہے ہم نے یہاں پر پین ٹول کی شورٹ کمارڈ جو ہے وہ بھی ہے پی پریس کریں گے کی بورڈ سے تو آپ کی پین ٹول جو ہے سیلیکٹ ہو جائے گا جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھ لیا ہے کہ ہمارا اس وقت پین ٹول جو ہے یہاں پر سیلیکٹ ہے اور اگر فرینڈز آپ شورٹ کڑی کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ سمپلی یہاں پر آ کر پین ٹول کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو پین ٹول کی سیلیکشن کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اس جو ایمج کی جو ہے یہ سکرین ہے اس کی ہم نے سیلیکشن کرنی ہے تاکہ جو ورک ہم کریں گے وہ اسی ایریا کے اندر کریں گے تو اس کی ہم سیلیکشن کو پہلے سیلیکٹ کر کے تو اس کے بعد ہم نیکسٹ جیلو سٹیپ ہوگا وہ کریں گے تو چلیے سیلیکشن کو سٹارٹ کرتے ہیں جی فرینڈز سیلیکشن کو جو ہے ہم نے وہ کریٹ کر لی ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے پین ٹول کی مطلب سے یہاں پر سیلیکشن کر لی ہے تو سب سے اب کیا ہم کریں گے ہم اس کی سیلیکشن ہے جو ہے ہم ایک سیلیکشن کریں گے یہاں سے آپ نے یہ سیٹنگ ہے آپ کر سکتے ہیں تو لیکن اگر آپ فیدر ریڈیس کو اگر آپ انکریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ انکریز کر سکتے ہیں لیکن جسٹ ہم یہاں پر اس کیس پہ ہم زیرو رکھیں گے اور یہاں سے موقع کریں گے تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہاں پر ایک سیلیکشن کریٹ ہو چکی ہے سیلیکشن کریٹ کرنے کے بعد فرنڈز آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ایک نیو لیئر بنا لینی ہے نیو لیئر کے لیے آپ نے جس یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر سمپلی جہاں پر ایک نیو لیئر کریٹ کریں گے نیو لیئر کریٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے وہ کنٹرول اور بیک سپیس کا جو ہے وہ بٹن کو پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آکے آپ نے کنٹرول ایکس کر دینا ہے تو یہ ہمارا ایریا ہے یہ دیکھیں جو ہم نے ڈیفائن کیا تو وہ یہاں سے ریمو ہو چکا ہے پھرنس سیلیکشن کریٹ ہونے کے بعد ہم ایک پکچر کو یہاں پر ایمپورٹ کریں گے جو پکچر ہم یہاں پر سکرین میں ارجسٹ کرنا چاہتے ہیں موبائل سکرین میں تو جلدی سے پکچر کو ایمپورٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارا پر پکچر ہے پھرنس اس کو ہم کنکرول اے کی مدد سے سیلیکشن کریٹ کریں گے اور ہم کرسر کی مدد سے یہاں پر اس کو اپنے اس پیج کے اوپر لے کے آئیں گے تو جیسے اس پیج کے اوپر آئے گے تو ہم نے اس کو سکرین پر اوپر ارجسٹ کرنا ہے وہ کس طریقے سے کریں گے آپ نے سب سے پہنے اس کی اپیسٹی کو کم کر لینا ہے جو کہ ہماری یہ والی لیئر ہے تاکہ جو نیچے والا لیئر ہے موبائل والی وہ ہمیں نظر آئے اپیسٹی کو کم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی پکچر کی جو ارجسمنٹ ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکے تاکہ دونوں لیئر کو ہم دیکھتے ہوئے اپنے جو ہیو سیٹنگ ہے جو ہیو مسلحہ سے اس کو ارجسٹ کر سکے پھر یہاں پر ہم نے اس کی سیٹنگ کر لی ہے اور اس کی آپ اپیسٹی کو فل کر سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ تو اپیسٹی کو فل کرنے کے بعد آپ نے اسی لیئر پر رہتے ہوئے آپ نے یہاں پر کرنا ہے کریئیٹ کلپنگ ماسک کریئیٹ کلپنگ ماسک کریں گے تو آپ کی یہ پکچر ہے وہ موبائل کی سکرین پر ارجسٹ ہو جائے گی جیسے کہ ہم نے اس کی سیٹنگ کریئیٹ کی تھی تو اس وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ ہونے کے بعد آپ نے جو نیکس ٹیپ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر اب دوبارہ سے اس کی لیئر کو دوپلی کے لیئر بنانی ہے کنٹرول جے کی مطلب سے آپ اس کی دوپلی کے لیئر بنا لیں یہ ہمارے پاس اس کی دوپلی کے لیئر یہاں پر کریئیٹ ہو چکی ہے لیئر پینل میں اور جو دوپلی کے لیئر ہم نے کریئیٹ کی ہے اس کے اوپر رہتے ہوئے ہم نے یہاں پر ماسکنگ افیکٹ جو ہے وہ اون کر لینا ہے اور ماسکنگ افیکٹ اون کرتے ہی آپ نے جو یہ والی لیئر ہے اپنے کنٹرول آئی کرنا ہے اس طرح سے اور یہ سارا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اسی کنٹرول پر رہتے ہوئے آپ نے جو ہے اس کی جو ہے وائٹ کلڈ کو اوپر ٹاپ پر لے کے آنا ہے اور جو ہے برش ٹول ہے چکا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کی اپیسٹی کو ہنڈر پرسنٹ کر لینا پھر لوگ کو ہنڈر پرسنٹ کر لینا اور جہاں سے جو آپ برش کا جو ہے وہ ٹائپ یوز کریں گے وہ آپ کی سوفٹ آنڈر ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے جو برش کے کرسر کو ہے اس کو جو ہے وہ بریکٹ کی مدد سے کامیے زیادہ آپ اس کو کر سکتے ہیں سائز کو انکریز کر سکتے ہیں جیسے آپ نے کام کرنا ہے اس لحاظ سے تو اب اس کے بعد آپ نے برش کی مدد سے آپ نے یہاں پر اس طریقے سے اس کی مدد سے آپ نے یہ جو اس کو ہے آگے کنٹیلو کرنا ہے اس لیئر کو جیسے کہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں جیسے کر رہا ہوں فرینڈ اس میں اپنے پریشان نہیں ہونا اگر فرس کریں آپ سے یہ تھوڑا سامنے فرس کریں کام کرتے ہیں ہم اس طرح چلے کے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ نے یہاں سے صرف کلر کو بلیک اوپر کو ٹاپ پہ لے کے آنا اور یہاں سے آپ جو کریں گے اس کا اینٹی جو ورک ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا پتہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ والا ایریا جو ہے وہ دوبارہ سے اس طرح سے بلیک اوریجنل شیپ میں آج ہے تو آپ اس طرح اس سے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی فرنڈ برش ٹول کی مطلب سے ہم نے یہ والا جو ایفیکٹ ہے وہ کریٹ کر لیا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی سی کچھ اور چینجنگ ہے وہ جو ہم اس میں اور کریں گے تو اس سے جیسے تھوڑی سی اس کی لوک اور بہتر ہو جائے گی اب فرنڈ جو ہے ہم اس کی تھوڑا سا لائٹ کو اور کلر کمبینیشن کو تھوڑا سا چینج کریں گے تو آپ نے یہ والا تھامنل پہ آ کر آپ نے یہاں پر کرپ میں آ جانا ہے اور کرپ میں تھوڑا سی ہم اس کے لیولز کو چینج کرنا ہے اور یہاں پہ آپ اس کو تھوڑا سا ڈاؤن کریں گے اور ہم یہاں پہ اس کو ہرے ڈارک کرنا چاہتے ہیں فرنڈز اس کے بعد ہم پھر سے ایک دفعہ برش ٹول کا استعمال کریں گے برش ٹول کو آپ نے یوز کرنا ہے یہاں سے آپ نے بلیک کو اوپر کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اپیسٹی کو آپ نے یہاں پر فیفٹی ون پہ لے آنا ہے فیفٹی فیفٹی ون کے راؤنڈ میں لے آئے یہاں پر یہاں پر اور آپ نے فلو کو بھی تھوڑا سا کم کر لینا ہے اور بلکہ فلو کو اب نہ کم کریں اور اس کے بعد آپ نے جو اپنا برش ہے اس کے سائس کن کیز کر لینا ہے جو آپ کو ریکوائیرمنٹ ہے اس طرح سے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح اپنا ہند کی جو شیپ اس طرح اس صحیح اس esto tamp شید دینا ہے جیسے یہاں دے رہوں آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ہے اب یہاں پر آئیڈ کر سکتے ہیں اس طرح ایس کے بعد معروبر آپ نے نئے لیئر جہاں پر کرلینا ہے اس طرح سے اور اسی لیئر پہ رہتے ہوئے آپ نے پھرce برش ٹو کو سلاک کرنا ہے اور یہاں پہ صرف آپ نے کلر کو چینج کرنا ہے وائٹ کام ٹاپے کر رکھیں گے اس طرح سے اور یہاں پھر آپ نے جیسے کی اپیسٹی کو کام کیا تھا فلو کو ہم نے کم نہیں کرنا ہنڈڈ پہ رہیں گے اپیسٹی کو ہم فیفٹی پہ رکھیں گے تو برش سائلز کو آپ صرف انکریز کریں اور ہم نے یہاں سے اس طرح سے کس طرف کرنا ہے اور یہاں سے پھر یہاں پر لے کے آئیں گے اس طرح سے فرنٹ جو ہم اپیسٹی کو کم کریں گے یہاں پر تقریبا راؤنڈ باؤنٹ ہم سیونٹی تک لے آتے ہیں سیونٹی ٹو تک تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب آپ اپنے چھوڑا سا اس کو اپنی جو ہے پکچر کو زوم کر لیں کیونکہ جو ہم نے شیڈ یہاں پر بنایا ہے لائٹ کا تو یہاں پر دیکھیں آپ سکرین کے اوپر بھی وہ آ رہا ہے تو اس کو ہم ریز کرنے کے لیے ریزر ٹول کا استعمال کریں گے وہ ہم نے اس سیلیکٹ کر لینا ہے اور جو کہ فلو اور ہم نے سیٹنگ رکھی ہوئی ہے اس لحاظ سے آپ نے آپ نے یہاں پر اپنے اس ایریا کو نیٹ کر لینا ہے تاکہ وہ جو ایریا شیڈ آ رہا ہے آپ کا لائٹنگ کا جو ہم نے دیا ہے تھوڑا ایسا تو وہ یہاں سے ختم ہو سکے کہ ہمارے اس ڈسپلی کے اوپر وہ شیڈ یہاں پر آپ کو نہ نظر آئے فرنڈز اس کے بعد ہم کچھ جو ہیں وہ برڈز ہیں وہ یہاں پر ہم لے کے آتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو ہم تھوڑا سا اور انکریز کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے وہ برڈز بغیرہ جو ہیں فرنڈز یہاں پر ہم کچھ برڈز بغیرہ لے کے آئے ہیں تاکہ ہم اس کی خوبصورتی کو تھوڑا سا اور ہی ہیں انہائنس کر سکے تو جیسا کہ بھی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو بھی ڈیزائنگ میں یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کا مائن کس طریقے سے کام کر رہا ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں اور کس طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اچھا سوچتے ہیں اور اچھی تینکنگ رکھتے ہیں ڈیزائنگ کے حوالے سے تو آپ کا ہمیشہ کام اچھا ریپیزنٹ ہوگا اچھا دیکھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو اور جو ہے کام ٹکنیکس ہوتی ہیں وہ کافی میٹر کرتی ہیں اس معاملے میں تو یہ دیکھیں ہم نے کافی ساری چیزیں یہاں پر لے آئے ہیں تو یہ آپ آپ کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو یہ یہ چیزیں کہاں پر ڈیز لگتی ہیں آپ اس کا اینجل بھی بدل سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو روتیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ اینجل جو یہ ہے یہاں پر نظر آئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اس کی ڈپلی کلی رئیر gym دیکھیں یہ ہم نے ایک دوپلی کرے لیے جہاں پر کرJoe کر لئی ہے جی فرینڈز اس کے بعد ہم جو ہے وہ تھوڑا سا کلر کمبینیشن کے افیکٹ کو جو ہے وہ بہتر کریں گے تو یہ جو ہم نے بڑھ سے بغیرہ یہاں پہ لگا لیے تو آپ اس طریقے سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کی ہے اگر آپ کو یہ کسی اور جگہ اس کی پلیسمنٹ چاہیے تو آپ وہاں پہ لگا سکتے ہیں جہاں پہ آپ اس کو بہتر لگتے ہیں لکنگ اس کی تو آپ وہاں پہ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں جی فرینڈز اس کے بعد ہم تھوڑا سا کلر کمبینیشن پہ برک کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ جانا ہے اور یہاں پہ گریڈینٹ افیکٹ میں چلے جانا ہے تو یہاں پہ جو آپ کلر چوز کرنا چاہتے ہیں جو مطلق آپ کو بیسٹ لگتا ہے آپ وہ کلر یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں فرس کریں ہم یہ کر لیتے ہیں اور یہاں سے آپ نے اس کو ریڈائل کر لینا ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ نے اس کی جو سلیکشن جو اسکےل ہے اس کا آپ نے ون سیونٹی اس کو کر لینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس کو ریویس کر دینا، ریورس جیسے کریں گے تو ریویس کرتے ہی جو آپ کا اینگل ہے آپ نے اس کو اس طرف لے کےنا کیونکہ ہمیں یہاں پر ایک سائٹ پیسٹ کا شیڈ چاہیئے ہم کہتے ہیں ہمیں یہاں پر چاہیئے تو یہ کرنے کے بعد آپ اس کو OK کریں گے اور اس کے بعد لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہ آپ نے اس کے موڈ پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو چینج کرنا ہے کلر کو کوور لے کر سکتے ہیں سوف لائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس یہ کافی سریں یہاں پہ پری سیٹ موجود ہیں جو آپ کو یہاں پر افیکٹ اچھا لگتا ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کیس میں جو ہے وہ ہم یوز کریں گے سوف لائٹ تو یہ سوف لائٹ جو ہے یہاں سے موقع کرتے ہیں تو جو ہم نے جو کلر جو ہے گریڈین افیکٹ لیا ہے وہ ہمارے جو اریجنل پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ مرج ہو گئے کلر لائٹ جو ہے اس کا ریاکشن جو آیا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے اور اس کے بعد آپ لوگ جو تھوڑی سی چینجنگ جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوبارہ سے یہاں پر ری ٹائپ کرتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو جو ہے بڑھا سکتے ہیں اس کے سائز کو یہاں پر تو جو کلر مطلق کہ یہاں پر سیٹنگ اس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنی ہے جو یہاں پر آپ کو افیکٹ چاہیے جس طرح کا تاکہ وہ افیکٹ آپ کو اچھا لگے دکھنے میں تو وہ ضروری نہیں ہے جو یہاں پر سیٹنگ میں رکھ رہا ہوں تو آپ کی پروجیکٹ پر بھی وہ سیٹنگ سیم اپلائی ہو جائے ٹیک ہے ہو سکتا ہے کہ سیم اپلائی ہو جائے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیم اپلائی نہ ہو تو اس لیے اپنے پر پروجیکٹ کے حساب سے یہاں پر جو سیٹنگ ہے وہ آپ نے یہاں پر اپلائی کر دیے ٹیک ہے تو یہ ہم نے اپلائی کیا ہے تو ہم یہاں پر پرس کریں اوکے کر دیتے ہیں تو اور ساتھ ہی یہاں پر ہم اس کی اپیسٹی کو کم کریں گے ہمیں یہاں پر تقریباً سکسٹی کرنا ہے اس کو یہاں پر یہ بلکل دکھنے میں ٹھیک لگ رہا ہے بیسیکلی پرنٹس آپ لوگوں کو سٹیپ سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بیسیکلی اس ٹیپ کو سمجھیں نہ کہ جو چیزیں ہم یہاں پر کمانڈز یوز کر رہے ہیں یا ہم یہاں پر فیگر آؤٹ کر رہے ہیں وہ نہیں آپ جب سٹیپ کو سمجھ جائیں گے کمانڈز کس طرقے سے اپلائی کرنی ہے تو اس لحاظ سے آپ انہیں مائنڈ کے مطابق کام کر سکتے ہو اب یہاں پر رہتے ہوئے ہم لوگوں نے یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر ہم کلر بیلنس میں آ جاتے ہیں اس پر رہتے ہوئے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو پروجیکٹ ہے جو فائل ہم یوز کر رہے ہیں اس میں کلر کمبینیشن کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں ریڈ زیادہ چاہیے یا کیا کرنا ہے ہم نے تو ہم اپنے طریقے سے یہاں پر اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہمیں ریڈ کو زیادہ انہینس کرنا ہے تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں اور اگر لگتا ہے کہ ہمیں نہیں یہاں پر ایک ریڈ ٹون زیادہ ہو رہی ہے تو ہم اس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں پرس کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اس طریقے سے مائنس میں لے کے جائیں ریڈ ٹون کو ہم کم کرنا جات کو کم کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا ہم اس کو بڑھائیں گے اپنی طرح سے اور اس کو ہم یہاں پر ایک پرسنٹ کر لیتے ہیں بڑھا لیتے ہیں ایک دو پرسنٹ ٹھیک ہے یہاں پر اور یلو شیئر کو ہم کم کریں گے تو فرنڈز یہ آپ لوگوں کے سامنے ہم نے جو ایک افیکٹ کریئٹ کیا ہے منپلیشن جو ہے ہم نے یہاں پر کام کر کے آپ کو دکھایا ہے تو یہ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ان کو سمجھ آ چکا ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور جنہوں نے پہلے سے اس چینل کو سسکرائب کیا ہوا ہے تو میں ان کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اب دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی ٹکنیس کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ